اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس اللہم صل على محمد وآل محمد لاسی جمع علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاسب حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعیترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تغلوا بعدی ابدا حتی یردہ علی الحوض مومنین اور مومنات دربار معصومین میں سن چودہ سو بیالیس ہجری کے ماہ محرم الحرام کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس عشرے کیا یہ کہہ لیجئے کہ دس سے کچھ کب مجلسوں کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کرنے کے لیے وہ عنوان ہے اختیارات و تصرفات اہل بیت علیہم السلام ابتدان اس مجلس اعزام میں اور اس آپ کی خدمت میں جو ہم بیان پیش کر رہے ہیں اس بیان کی حد تک اس حدیث سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ جو حدیث حدیث مبارکہ رسالة ماب نے میدان غدیر میں رشاد فرمائی تھی اور وہ حدیث ہے انی تارکن فی کمت سقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت اے میری عوم میری امت تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو بہت بھاری چیزیں دو بہت مہم چیزیں دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب و عطرت اہل بیتی اور میری عطرت جو کہ اہل بیت ہے ما ان تمسک تم مہمہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے لن تظلو بعدی ابدا یاد رکھنا کبھی بھی لن تظلو یعنی نیور ایور کبھی بھی نہیں کیا کبھی نہیں گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگی لن تظلو بعدی ابدا حد تیردہ علیہ العوز یہاں تک یہ دونوں چیزیں مجھ تک حوزے کاؤسر پر آمیلیں گے ازان مطلب یہ جو ہم نے عنوان چھنا ہے کہ اختیارات و تصرفات اہل بیت علیہ السلام ابتداء میں تھوڑا سا اس کو ہم ایک دو جملے سے اعتبار سے کہتے ہوئے پھر ہم برائرہ سے اس حدیث کی طرف آ جائیں گے اس لیے اس عنوان کا چناؤ کیا گیا اور اس کو اختیار کیا گیا کہ مومنین تک سننے والوں تک مومنات تک یہ بات پہنچے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کو جو اختیارات عطا کیے ہیں وہ جو انہیں پاورز عطا کی ہیں وہ جو ان کے پاس حق تصرف ہے وہ کس حد تک ہے وہ کیا ہے یقینا ایک طالب علمانہ گزارشات ہی رہیں گی علماء کرام اسے مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ لیکن ایک کوشش ہے کہ لوگوں تک اس بات کا تھوڑا سا پیغام پہنچایا جائے اور اندازہ کروایا جائے کہ دراصل اہل بیت اتھار کو پروردگار عالم نے کیا کیا اختیارات دیے ہوئے ہیں دے رکھیں اور وہ کیا کرنے کے کیپیبل ہیں پروردگار عالم کے ذن سے یقینا یہ جو مسئلہ کے اہل بیت ہے یہ مائنس اللہ والا کونسپٹ تو رکھتا نہیں فقہ جعفریہ مائنس اللہ والا کونسپٹ نہیں رکھتا ہمارے ہاں پر جس کے پاس بھی جو کوئی بھی اختیار اگر ہے تو وہ اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیارات کی جب تک جہاں جہاں تک بات کی جائے گی وہ ساری باتیں اس پیرائے میں ہوں گی کہ انہیں پروردگار عالم نے زندے رکھا اور یقینا ہے کس کے نمائندے اللہ کے نمائندے منصوص من اللہ ہیں پروردگار عالم کی جانب سے ان کے لیے نصبارد ہوئی گی لہٰذا ان کی اختیارات اور تصرفات کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں بھی پیش کی جائیں گی اور اقائدی اعتبار سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کی جائیں گی یعنی کے یہاں پر بیان ہوں گی خود زیارت جامعہ زیارت جامعہ کبیرہ حضرت امام علی النقی علیہ افضل تحییت و تنہ دسویں مولا دسویں سرکار نے جو تعلیم فرمائی ایک صحابی نے پوچھا مولا ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جب میں آپ آئمہ اتھار علیہ السلام کی قبور میں سے کسی بھی امام کی قبر پر آؤں تو اس زیارت کو پڑھوں کہ جو جامعہ ہو کہ جو مکمل زیارت ہو اور جو آپ کے مقام کی اکاسی کرتی زیارت جامعہ کی تلاوت ہر مومن مومنہ کو اس اعتبار سے بھی کرنی چاہیے کہ مفاتح الجنان کے اندر وہ جو سید الرشتی کا واقعہ میں وہ واقعہ نہیں پڑھوں اگر ممکن ہوا احباب کے لئے تو مفاتح الجنان کے اندر ضرور سید الرشتی والا واقعہ کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو تین باتوں کی وسیعت فرمائی نصیحت فرمائی صلاة اللہ زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ اور تینوں قرار کے ذریعے سے صلاة اللہ نافلت اللہ آشورہ 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 اور جامعہ 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 زیارت جامعہ کیا خوبصورت اس کی الفاظ ہیں اور کیا اس کے عالیت المزامین معانی ہے کہ جس کا مطالعہ کرنے سے یقیناً ایمان کی تازگی اور دل کے نور میں اضافہ ہوتا ہے بکم یس لکو الرزوان اگر کوئی مقام رزوان تک پہنچنا چاہتا ہے اگر کوئی اللہ کی رزاؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے بکم آپ کے ذریعے یس لک وہاں تک پہنچے گا آپ کے ذریعے سے پہنچے گا رزوان تک اے ہیلیویٹ آپ کے ذریعے سے پہنچے گا اور جس نے آپ کے اختیار کے ساتھ جنگ کی اور جس نے آپ کے ولایت کو قبول نہ کیا ریٹیلیٹ کیا اس کو رد کر دیا اس کا انکار کیا غضب الرحمن پروردگار کا غضب اس کے شامل حال ہو جاتا ہے خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کے اختیارات کو نہ مانے اس پر ایمان نہ رکھ اس کے ساتھ جہود کرے اس کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے اس کی مخالفت کرے اب دیکھئے اب یقینا اگر ہم زیارت جامعہ کی طرف چلے گے تو پھر بات اس طرف نکل جائے گی لیکن یہ زیارت جامعہ کے کچھ کچھ الفاظ بھی روزانہ انشاءاللہ ہماری مجلس کے اندر شامل ہوتے رہیں گے اس لیے کہ یہ زیارت ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹوپک کے ساتھ ہم زیارت جامعہ کی شرعہ کی عنوان سے مجالس کا عنوان نہیں رکھ رہے ہیں یہ مومنین کے ذہن میں رہے ہیں کہ جو ہماری مجلسوں کا عنوان وہ زیارت جامعہ کی شرعہ نہیں لیکن جو عنوان ہے اختیارات و تصرفات اہل بیت اتھار علیہ السلام اس کا اس عنوان کا ریلیشن تعلق بالکل ڈیریکٹلی جا کر ملتا ہے زیارت جامعہ کبیرہ کے ساتھ اسی وجہ سے جو باتیں ہم آپ کی خدمت مرز کریں گے اس کے سپورٹ کے لیے کچھ الفاظ ہم زیارت جامعہ کبیرہ سے لے کر آپ کی خدمت میں بیان کیا کریں گے بطوفیق پروردگار و بطائد آل محمد علیہ مصال تو سارے مل کر ایک طرود بھیجیں گے محمد و آل محمد پر حدیث سقل رسالت مام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی وزندار چیزیں بڑی محمد چیزیں بڑی قیمتی چیزیں چھوڑے جانا کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور میری اطرق مائن تمسک تم بھی نہیں کہا یہ یاد رہے مائن تمسک تم بھی نہیں کہا بھی ما کہا بھی ایک کی طرف پلٹے گی ضمی بہما ان دو کو اگر تھامے رہے ان سے تم متمسک رہے ان کو پکڑے رکھا مضبوطی سے لن تظل بادی ابدا کبھی بھی گمرا نہیں ہوگی اب اس میں علماء کرام نے مختلف مختلف انداز سے اس حدیث کو پھیل آیا ہے اور اس کے جو موضوعات ہیں اس کے جو ٹاپک سے وہ الگ الگ نکال ہیں علماء کرام نے تو اب ہم اس میں سے کچھ آپ خدمت میں ارز کرتے ہیں نمبر ایک پہلی بات کہ یہ جو دو چیزیں ہیں کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو دو چیزیں تمام امت سے اشرف ہیں اکرم ہیں افضل ہیں یہ دو چیزیں ہیں مطلب کیا ہوا کہ ان کی جو فضیلت ہے ان کی فضیلت تمام امت پر افضل ہے یہ پوری امت سے افضل ہستی ہیں اہل بیت اتھار قرآن کریم تو ہے ہی ہے قرآن کو اہل بیت کا عدیل قرار دیا ہے لیکن اچھا اور پھر قرآن کریم کا کام بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں آپ کو پہنچاتی ہیں امام معصوم تک اور امام معصوم کی طرف چلے جائیں تو جو بات کرتے وہ پھر آپ کو قرآن کریم سے اس کے دلائل اور اس کے اشارات مل جاتے لیکن یہ جو حدیث سقلین اس کے اندر کیا ارشاد ہوا ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ خطر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم نے ان دونوں کو تھامے رکھنا ہے یہ تمہارے آگے آگے رہے یہ بات یاد رکھنا کہ کہ تم تم نے انہیں تھامے رکھا تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں یہ تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں میں حجت الودا کے موقع پر رسالت مام کہ ان دونوں کو تم نے تھامے رکھنا ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے یعنی کہ تمہیں انہیں اپنا رہنمہ بنانا ہے اگر تم نے یہ کر علیہ وآلہ وسلم کے اندر قرآن ایک کتاب ہے لیکن اہل بیت ہیں کہ جو بولنے والی ہستی ہیں شخصیات ہیں یہ شخصیات وہ ہیں جو پوری امت میں پوری انسانیت پر بلکہ افضلیت رکھتے ہیں رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار افضلیت ہے ان کی ایک بات تو اس سے یہ آگئی دوسری بات کہ رسالت مام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اہل بیت کی طرف رجوع کریں یعنی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جب بھی کوئی مرحلہ ہو جب بھی کوئی مشکل ہو جب بھی کوئی سوال ہو تو رجوع کہاں کرنا ہے وہ پوائنٹ بتا رسالت مام اچھا قرآن کی طرف اگر رجوع کریں پھر کیا ہوگا پھر بھی ایک ایمبیگوٹی رہے گی ایک انکلیر نیس رہے گی بات کلیر نہیں ہو پائے گی اس لیے کہ ایک ہی آیت کے ستر بطون ہیں ایک ہی آیت کے ستر معنی ہیں ایک ہی آیت کے مختلف تفاصیل ہیں لہٰذا یہ آیت کس معنوں میں ہے یہ بھی کون بتائے گا اہل بیت اتھار لہٰذا ان دو چیزوں میں سے یہ جو سکلین ہے سکلین ان دو چیزوں میں سے بھی جو افضل ہے وہ کیا ہے وہ اہل بیت ہے اس طرف ابھی ہم آئیں گے لیکن رسالت مام نے کیا ارشاد فرمایا نمبر نمبر ایک کہ تم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ان دو کو تمہاری ہدایت کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں انہیں تم نے تھام کے رکھنا ہے یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے اب اگر بیعت کرنا ہے تو چل کر تمہیں علی کے پاس آنا بڑھے گا علی نہیں کہیں گے کہ میری بیعت کر لو بلکل اسی طرح سے وہ حدیث جس حدیث کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو حدیث مولا امیر کائنات علیہ السلام کے حرم متحر میں جب آپ داخل ہوتے تو وہ والا دروازہ کی جو دروازہ خواتین کے انٹرنس کے لئے ہے درمیان میں پارٹیشن ہے ایک دروازہ دائیں جانب ایک بائیں جانب بائیں جانب والا جو دروازہ اس پر یہ حدیث لکھی ہوئے مثل علی فیکم کمثل القعبت المستور علی ابن عبی طالب علی السلام کی مثال تم لوگوں میں ایسی ہی ہے کمثل القعبت المستور کہ جیسے کعبہ مستور ہو چھپا ہوا کعبہ تھکا ہوا کعبہ سطر پوشیدہ کعبہ کہ کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت کعبے کی طرف ہج کرنے کے لئے جانا فریضہ یا کعبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا فریضہ تو کعبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا فریضہ ہے کعبہ کا تواف کرنا ہو حج کرنا ہو عمرہ کرنا ہو احرام پہن کر نیت کعبہ جانا پڑے گا کعبہ نہیں آئے گا چل کر یہ کہنے کے لئے کہ میرا تواف کرلو اب یہ سوال نہ کرنا کہ پچیس سال علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کوئی تحریک کیوں نہ چلائی اپنے حق کو واپس لینے کی اس لیے کہ یہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا حق ضرور تھا کہ ان کو خلیفہ مانا جائے لیکن فرض کس کا تھا پوری امت کا کہ علی ابن عبی طالب کو اپنا امام مانے اور جا کر ان کی بیعت کریں اور ان کو فالو کریں خیر تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ مولا کائنات علیہ السلام ہو گئے اہل بیعت اتھار علیہ السلام ان کے پیچھے چلنا ہمیں ان کے پاس جانا ہے یہ ہمارے پاس لیکن پھر بھی اتنے قریم ہیں کہ اگر کوئی ان کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو یہ اس کی طرف دس قدم بڑھا کرا جاتے ہیں مگر ابتداء ہماری طرف سے ہو کوشش جہد ہماری طرف سے ہو محنت ہماری طرف سے ہو کہ ہم نے ان کی طرف بڑھنا ہے لہذا پہلی بات یہ کہ اہل بیعت اتھار علیہ السلام اور قرآن کی طرف یہ ہم نے جانا ہے دوسری بات یہ کہ ہر چیز میں ان کی طرف روجو کریں اور قرآن کی طرف روجو کرنے میں پھر ایک انکلئرنس رہے گی نہیں ہے ایسے سارے افراد کہ جو قرآن کریم کی کسی آیت سے کیا مطلب نکالتے ہیں اور وہ مطلب نکال کر گمراہی کرتے ہیں اور ساری کی ساری دنیا اگر سوال کرتی ہے کہ یہ تو آیت قرآن میں لکھی ہے ہم کہتے ہیں بھئی اس آیت کا یہ مطلب اور یہ مفہوم اور یہ تفسیر نہیں ہے اس آیت کے معنی اہل بیعت اتھار سے جا کر پوچھو تو تمہیں ایکزیکٹ مطلب پتا چلے گا کہ یہ آیت قرآنی کیا کہنا چاہ رہی ہے لہٰذا صرف اگر قرآن کریم کو رکھا ہاتھ میں تو اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے آنے والی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں ارز کی جائیں گی کہ کس طرح سے اگر کوئی شخص فقط قرآن کو تھامتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اہل بیعت کی ضرورت نعوذ باللہ منزالک نہیں ہے تو قرآن کیسے اسے گمرا کر سکتا ہے وہ آگے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو مثال کے طور سے سمجھائیں گے مثال کے ذریعے سے تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر چیز میں ان کی طرف رجوع کیا جائے تیسری بات کہ دراصل ہم ان کے محتاج ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں نہیں تیسری بات جو حدیث سقلین سے علماء کرام نے نکالی اور اسے بیان کیا ہے کہ اہل بیعت اتھار اور قرآن کریم رسالت ماں بھی جو دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں جانتے ہیں کہ ہم ان کے محتاج ہیں ہم قرآن کے بھی محتاج ہم اہل بیعت اتھار کے بھی محتاج ہیں لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی احتیاجات کو پورا کرنے کے لئے ان کی طرف جانا ہے ہم ان کے محتاج ہیں قرآن کے بھی اتھارت کے بھی میں بات کو بہت تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں خلیل ابن احمد فراہیدی کہلیجئے خلیل ابن احمد ناوی کہلیجئے اس نے مولا کائنات علیہ السلام کی امامت پر جو دلیل کے طور پر ایک جملہ کہا ہے بہت خوبصورت جملہ اور وہ جملہ اس طرح سے ہے کہ خلیل ابن احمد راہیدی خلیل ابن احمد ناوی یہ کیسے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام جو کل کے امام ہے یعنی من کنتو مولا ہو فہاز علیہ المولا کل کے کل جس جس کے رسالت ماں نبی ہے اس اس کے علی امام ہیں تو ہر ایک امام علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں کیا دلیل تو ایک انہوں نے جملہ ترتیب دیا علیہ ابن احمد ناوی نے کہا کہ استغناؤہ ان الکل ذات مولا کائنات علیہ السلام کا استغناؤ مسترنی بے نیاز ہونا ان الکل سب سے علی بے نیاز و احتیاج ان کل لے لے اس بات کے ساتھ اس حال میں کہ ہر کوئی کل کا کل محتاج علی ہے علی کا محتاج ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کیا علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے انہو امام الکل کہ وہ امام کل ہے جب ہی تو وہ کسی کا محتاج نہیں سارے علی کے محتاج ہیں اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد لہذا مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نقطہ یہاں پر یہ آگیا ہے لہذا یہ بات یاد رہے کہ اگر سعادت ہدایت ہے تو وہ راہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام میں ہے اسی وجہ سے کہا کہ میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑے جا رہا ہوں اب اگر قرآن کریم کی بھی کسی آیت کا کوئی مفہوم لینا چاہو اس کا کوئی مطلب نکالنا چاہو ہدایت کے لیے یا کسی اور عنوان سے تو یاد رکھنا اہلِ بیت اتھار کو مائنس کر کے وہ کام نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گی یہی اہلِ بیت یہی رسالت میں آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ اب یاد رکھنا قیامت تک جب بھی قرآن کریم سے کوئی ہدایت لینا چاہو اور وہ اہلِ بیت اتھار کے بغیر ہو ان کو بھائی پاس کر کے ادھر ہوگی تو ہمیشہ تمہارے گمراہ ہونے کا خطرہ رہے گا اور پھر ایک بات اور جو اس سے نکلتی ہے اور وہ یہ کہ جو منصبِ امامتِ الٰہیہ ہے منصبِ خلافتِ الٰہیہ ہے یہ منصب بھی منحصر ہے محدود آ کر ہو گیا ہے صرف اور صرف اہلِ بیت اتھار کے لیے منحصر ہے کن میں اہلِ بیت اتھار میں کیوں اس لیے کہ اگر کوئی اور ہوا منصبِ امامت یا خلافتِ الٰہیہ پر آ گیا یا ہوا تو گویا اہلِ بیت اتھار کا قرآن سے جدہ ہونا لازم آئے گا یا یہ کہہ لیجئے کہ اس شخص کا کہ جو منصبِ امامتِ الٰہیہ پر فائزے وہ قرآن سے جدہ ہیں یا یہ کہنا پڑے گا کہ وہ قرآن سے جدہ ہیں کیونکہ ان کے تو متمسک ان کے تو قرآن کے ساتھ ذکر نہیں کیا یا یہ ہوگا کہ وہ قرآن سے جدہ ہیں یا یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ قرآن سے متصل ہیں اور یہ امامتِ الٰہیہ پر فائز نہیں ہیں اہلِ بیت اتھار نعوذ باللہ میں تو پھر ان کا قرآنِ کریم سے جدہ ہونا لازم آئے گا اور اگر قرآنِ کریم سے جدہ ہونا لازم آئے گا تو پورے اس نظام میں خلر ہو جائے گا لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ اگر اب رسالت محب کی یہ کہنے کے بعد کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کی عدیل اترتِ اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ بات یاد رکھنا کہ امامتِ الٰہیہ کا منصب انہی اہلِ بیت میں منحصر ہے اور کوئی امام نہیں ہوگا اور اگر کسی کو ان کے علاوہ امام بنایا گیا تو وہ امام الباطل ہوگا یا باطل کا امام ہوگا یا جس کو کہتے ہیں کہ خیر چلیں بس اتنا اچھا پھر خود ان کے لیے آیتِ تطہیر کا نازل ہونا اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی فرد مولاِ کائنات علیہ السلام کے لیے آیتِ ولایت کا نازل ہونا ان کا رکو کی حالت میں زکاة کا دینا یہ ساری وہ نصوص ہیں جن کی پھر تفصیلات کسی اور وقت صحیح البتہ میں آپ کی خدمت میں دو چیزیں ارز کرنا چاہتا ہوں اس اعتبار سے کہ پروردگارِ عالم نے امامِ معصوم امامِ مبین کون ہیں اترتِ اہلِ بیت کو قرار دیا ہے تو دو روایتیں آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے ایک اصولِ کافی سے اور ایک تفسیرِ ایاشی سے ارز کر دیں اور ان میں کی پہلی روایت ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں ایک نصرانی عیسائی کرسچن شخص آیا عالم اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ بہت سارے سوالات لے کر آئے تھے ایک بہت طولانی روایت ہے جس کو ابھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں اس کا ایک پارٹ اس کا ایک پورشن ذکر کر رہے ہیں اور وہ نصرانی شخص چھٹے امام علیہ الصلاة والسلام کے پاس آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ جو بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے حامیم والکتاب المبین کہ حامیم اب حامیم تو عروف مقتعات ہو گئے لَا يَعْلَمُ تَفْصِیرُهَا إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ وہ کے جو علم میں راسخ ہیں وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ کتابِ مُبِينَ سے مراد کیا ہے چھٹے امام علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ کتابِ مُبِينَ سے مراد ہے امامِ مُبِين امامِ مُبِينَ کون امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور ان کی آل سے آنے والے اور آئمہ اور پھر مولا حسین علیہ الصلاة والسلام کی آل سے نو امام ایک اور حدیث اسی اعتبار سے ملتی ہے اور وہ سوال بھی امامِ معصوم علیہ الصلاة والسلام سے کیا گیا ایک اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَمَا تَسْقُتُو مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کوئی خُشکوتر ایسا نہیں ہے لَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ کوئی مرتوب چیز کوئی عابس چیز ایسی نہیں ہے اللہ فِي كتابِ مُبِين مگر یہ کہ جو کتابِ مُبِين میں ہے جب حسین ابن خالد نام کا غالباً یہ راوی ہے کہ جو امامِ معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور امام سے سوال دریافت کرتا ہے کہ بولا اس آیت میں جو کتابِ مُبین ہے اللہ فِي كتابِ مُبین تو اس میں کتابِ مُبین کون سی کتاب ہے اس کتابِ مُبین کی تفسیر کیا ہے اس کا مصداخ کیا ہے اس کی فردیں کون ہیں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتابِ مُبین سے مراد ہمارے جد حضرتِ امیر المومنین علی جبنِ ابی طالب علیہ السلام ہے یعنی کہ پھر کوئی والی بات آگئے کہ اہلِ بیتِ حتحال علیہ السلام اور پھر سورہ یاسین کی ایک آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبین ہر چیز کو ہم نے احسا کر دیا ہر چیز کو ہم نے رکھ دیا فِي امامِ مُبین امامِ مُبین میں امامِ مُبین کون ہے امامِ مُبین وہ ہے جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے جب ہی تو کہا جائے گا کہ ہم نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا امامِ مُبین میں حامین وَالْكِتَابِ الْمُبین امامِ مُبین کتابِ مُبین سے مراد ہے لَا رَتْبٍ وَلَا يَعْوَسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبین یہاں پر بھی کتابِ مُبین سے مراد کون ہے امامِ مُبین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبین اور سورہ یاسین کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو رکھ دیا امامِ مُبین میں تو امامِ مُبین وہ ہوگا کہ جس کے پاس ہر چیز کا بیان ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں یا میں کل جواب دیتا ہوں یا میں دیکھ کر بتاتا ہوں کتابوں سے اور آج کل کے زمانے میں سرچ کر کے بتاتا ہوں لہٰذا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبین ہم نے ہر چیز کا بیان احسا کر دیا محسا کر دیا رکھ دیا پوشیدہ کر دیا امامِ مُبین میں اب اگر کوئی تمہیں نظر آئے ممبر پر کھڑا یہ کہتا ہوا سلونی قبل انتفقی دونی اور اس دعوے کا جو حق ہے اسے بھی ادا کر پائے ان کے تقاضوں کو پورا بھی کر پائے تو سمجھ جانا کہ یہی وہ ہے کہ جسے امامِ مُبین کہا گیا ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب جنابِ جبریل آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ہے اب ایک شخص ہے مولا بسرے کے اندر موجود ہیں اور مولا نے ارشاد فرمایا سلونی قبل انتفقی دونی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا آئینات جبریل اس وقت جبریل کہا ہے اور مولا ایک آئینات علیہ السلام نے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا سامنے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ انت جبریل تو ہی جبریل ہے کہا کہ یہ آب الحسن آپ کو کیسے مدہ شلا کہ میں جبریل ہوں کہا جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو میں نے مشرق کی حدوں تک نگاہ دوڑا دی تو نہ ملا میں نے جب بائیں جانب دیکھا تو مغرب کی حد و تاحد مغرب میری نگاہ پہنچ گئی میں نے سب دیکھ لیا کہ مغرب کی آخری حد تک کیا ہے جب میں نے نیچے دیکھا تو زمین کے جتنے ساتھوں طبقات اس کے نیچے تحت سرا تک میں نے دیکھ لیا اور جب میں نے اوپر دیکھا تو فوکس ہوا آسمان کے جتنے طبقات ان کے اوپر تک میری نگاہ چلی گئی وہاں کہیں تو نظر نہ آیا اور جب میں نے دیکھا تو یہیں تو ہے کہ جبرائیل ہے اور جب یہ کہاں ہے مولا نے جواب دیا ہے جبرائیل مسکر آئے مسجد کے اندر کی بات تھی اور جناب جبرائیل پرواز کرتے ہوئے مسجد کی چھت کو شگافتہ کرتے ہوئے اڑ کر آسمان کی طرف چلے گئے دروازے سے باہر چلے آتے ہیں یہ شد کو شگافتہ کر کے اوپر پرواز کر کے چلے جانے کی کیا حکمت ہے عجب نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اگر دروازے سے چلے جاتے تو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو قبول نہ کرنے والوں کو موقع مل جاتا کہ علی ابن عبی طالب نے اپنے ہی کسی جاننے والے کو بسرہ میں کانٹیکٹ کر کے بلالیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو آگے سوال پوچھ رہے نہ میں کہوں گا تم ہی جبرائیل اور لوگ کہیں گے کہ واقعہ فضیلت نعوذ باللہ من طالب استغفراللہ ربی واتو بولے یہ اس کے لئے ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی فضیلت نہ ہو اور جس کی فضیلت یہ ہو کہ عالم ارواہ کے اندر عالم بالا کے اندر ملائکہ ہر شب جمعہ جس کے چہرے کی زیارت کے لئے جمع ہوا کرتے ہوں اسے علی ابن عبی طالب کہتے ہیں خیر یہ تو وہ علی بات ہے یہ جیسا ہوگا وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لئے ویسی بات کرے لیکن مسجد کی دیوار شگافتہ کر کے بتا دیا کہ علی کی اس فضیلت میں شک نہ کرنا سلونی اور وہاں پر خدا نے اپنے گھر کی دیوار شگافتہ کر کے مادر علی ابن عبی طالب کو استقبال کر کے علی کی ولادت کعبے میں کر کے بتا دیا کہ دیکھو کعبے کی دیوار جب تک شگافتہ نظر آتی رہے علی ابن عبی طالب کی اس فضیلت میں شک نہ کرنا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ دراصل فضیلت علی کی تھی کہ کعبے میں پیدا ہوئے یا کعبے کی تھی کہ علی کعبے میں آئے یہ ایک اور انمان ہے مگر عزیزو یہ بات کہ کلہ شیئن احسانہو فی امام مبین ہم نے امام مبین میں ہر چیز کو رکھ دیا اور پھر یہی شان ہوتی ہے امام مبین کی کہ ملائکہ کو بھی تسبیح کرنا یہی سکھائیں یہی سکھائیں ملائکہ کو کہ تسبیح کیسے کی جاتی ہے اللہ کی ہم کیسے کی جاتی ہے اور جناب جبریل کے بارے میں یہی تو ہے کہ جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے مولا کائنات تشریف فرمائے جناب جبریل کی آمد ہوئی آئے جناب جبریل بلکہ نہیں رسالت ماب تشریف فرمائے جناب جبریل تشریف فرمائے مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آئے اس جگہ اور جب مولا علی آئے تو آنے کے بعد حضرت آقا امیر المومنی علیہ السلام کو دیکھ کر جناب جبریل اپنی جگہ سے پلند ہو گئے کھڑے ہو گئے اور جیسے کھڑے ہوئے تو رسالت ماب نے فرمایا ہاں اتقوم علیہ حاضر فتح کہ اے جبریل کیا تم اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہو جناب جبریل نے کیا ارشاد فرما جانتے ہیں انہ لہو علیہ حق تعلیم کہ یا رسول اللہ بے شک میں انہی کے لیے کڑا ہوا ہوں اس لیے کہ انہ لہو علیہ حق تعلیم کے بتحقیق مجھ پر ان کی جانب سے ایک حق تعلیم ہے ان کا ایک حق ہے میری گردن پر جو انہوں نے مجھے تعلیم دے کر قرار فرمایا ہے یہ علی کا ایک حق ہے میری گردن پر انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے انہوں نے مجھے پڑھایا ہے کیا تعلیم دی ہے کہا کہ جب خدا نے مجھے خلق کیا اور جب میں خلق ہو چکا تو حاطف غیبی کی صدا آئی مسمکہ و مسمی من انتا و من انہ کیسے یہ آواز آئی تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے تو کون ہے میں کون ہوں تو فوراں سے میں متحیر ہو گیا فتحیرت الجواب بس میں جواب دیتے ہوئے حیران ہو گیا میں کنفیوز ہو گیا کہ جواب کیا دوں مجھے جواب بننا پڑا مجھے پتا ہی نہیں تھا جواب کیا دوں جنبی جبلیل کہہ رہے فتحیرت الجواب فسمیتو پھر میں نے ایک آواز سنی ایک نور دیکھا اور اس نور سے ایک آواز آتی ہوئی سنائی دی اور اس نور کا یہی کہنا تھا کہ گھبراتے کیوں کہہ دو جواب دو کہ انت رب الجلیل وانا کہ اے خدا تو بڑا صاحب جلال و کمال و جمال والا ہے میں تیرا عبد زلیل ہوں اور تیرا نام جلیل ہے میرا نام جبرائیل ہے میں نے یہ جواب اس نور سے سیکھ کے دیا یہ مولا کائنات علیہ السلام نے یہی انہی کا نور تھا کہ جنہوں نے مجھے تعلیم فرمائی جس کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں اب رسالت مابنے کا اور سوال پوچھا رسالت مابنے پوچھا کہ یہ بتاؤ جبریل تمہاری خلقت کب ہوئی کتنے سال پہلے تمہاری خلقت ہوئی کہ یا رسول اللہ میری خلقت جب ہوئی تو ایک نور طلوع ہوتا تھا اور اس نور کو میں دیکھتا تھا لیکن وہ نور جو ہے اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نور تیس ہزار سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا افق پر اور اس نور کو کہ جو تیس ہزار سال میں ایک بار طلوع ہوتا تھا میں نے اس نور کو تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے تیس ہزار ملٹیو لہوی تیس ہزار اس کو دیکھا ہے کہا چھا جبریل اگر وہ نور اگر تمہیں دکھا دیا جائے اس وقت تو کیا تم پہچان لوگی کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں میں کیسے بھول سکتا اس نور کو کہ جسے میں نے تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہو یہ کہہ کر مولا کائنات علیہ السلام کو اپنے سے قریب کیا رسول نے اور کہا یا آب الحسن ذرا اپنے امامے کو بلند کریں اور یہ کہہ کر جب مولا کائنات علیہ السلام کا امامہ بلند ہوا ہے تو پیشانی مولا امیر علیہ السلام پر وہی نور تھا جبریل نے جیسے دیکھا خدا کی قسم یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو میں نے تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے وہ فق عالم پر نمودار ہوتے ہیں اب ذرا سوچ لیجئے کہ یہ کونسی ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے حوالے کر کر رسالت مام اپنی امت کو گئے ہیں فَسْأَلْ بِهِ خَبِیرَا بھی اللہ جو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے انہی ہستیوں کے دوش پر کہہ رہا ہے انہی ہستیوں پر تکیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی فَسْأَلْ بِهِ خَبِیرَا ان سے پوچھو جن کو خبر ہے تو خبر کہنے ہوگی کہ جن کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے جن کی محبت میں کائنات خلق ہوئی ہے لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں اہلِ ویتِ اَتھار کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم کی جانب سے وہ اختیارات و کمالات عطا ہوئے ہیں وہ ولایت جسے ہم اگر عربی زبان کے آپ اندر کہیں گے تو اختیار اختیار ولایت تصرف ولایت پاورز ولایت ایک مطلب ولایت کا محبت ہے ایک مطلب ولایت کا ہے ولی ہونا کسی شئے پر کسی شئے کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھنا کسی شئے میں تصرف کا حق رکھنا بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام یعنی رسول اکرم اگر مولا کائنات کو کل کا امیر بنا کر اس دنیا سے روشت ہو رہے ہیں تو گویا انہیں ہمارا مولا بنا رہے ہیں یعنی انہیں ہم پر حق کے تصرف دے رہے ہیں جس طرح سے ماباپ کا حکم ماننا واجب اس سے کئی زیادہ واجب یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کا یعنی امامِ معصوم کا حق اور امامِ معصوم کا حکم مانا جائے مشاء اللہ پھر آنے والی مجلسوں میں مزید اور ان معاجز کا ذکر کر رہیں گے آپ کے خدمت میں کہ کس طرح سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام یہ اختیار رکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے کسی کی بھی شکل اختیار کر لے یہ اختیار اہلِ بیتِ اتھار کو کس طرح سے یہ اختیار اہلِ بیتِ اتھار کے پاس ہے کہ جہاں سے زمین کے جس حصے سے چاہیں پروردگارِ عالم کی وہ خزانے کے جو زمین کے اندر ہیں انہیں آشکارہ کر دیں انہیں ظاہر کر دیں انہیں باہر نکال دیں یہ اختیار اہلِ بیتِ اتھار کو ہے خدا کی جانب سے کہ جو مردہ ہو اسے زندہ کر دیں اور بہت سارے اختیارات اور بلکہ میں آپ کی خدمت میں ارد کروں کہ ہر وہ اختیار کے جو الگ الگ نبیوں کے پاس ایک ایک کر کے تھا وہ سارے کے سارے اختیار جمع کر کے پروردگارِ عالم نے اہلِ بیتِ اتھار کی ہستیوں کے اندر رکھ دی ہیں یعنی کہ کیا حضرتِ موسیٰ کا موجزہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہر نبی کا موجزہ الگ الگ نبی کے پاس الگ الگ موجزہ وہ سارے اکٹھا کر کے ایک علی کی مٹھی میں جمع کر دی ہے پروردگار نے وہ سارے کے سارے موجزات ایک اکٹھے کر کے جمع کر دی ہیں رسالت ماب کی مٹھی میں وہ سارے کے سارے موجزات ایک اکٹھا کر کے جمع کر دی ہیں بارہ اماموں میں سے ہر ایک امام کی مٹھی میں الگ الگ لہذا یہ جو بارہ امام ہیں یعنی مولا کائنات علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے میٹھے جناب امام میں مہدی عجلاللہ تعالیٰ فرجر شریف تک کہ جتنے امام ہیں ان میں سے ہر ایک امام کے پاس وہ سارے کے سارے موجزات موجود ہیں ایک وقت کے اندر یہی وجہ ہے کہ یہ بھارے سے انبیاء قرار پاتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت اس طرح سے منتقل اوریت کی پڑی ہے لہذا ان کے تصرفات اور ان کے اختیارات بھی بیان کیے جائیں تاکہ جو ان کی فضیلت ہے جو ان کا مقام ہے وہ ہم سمجھ سکیں اور اہلِ بیعت اتھار کو ہم اپنے جیسا عام بشر نہ سمجھیں ہم ہیں عام بشر مگر ہم پر وہی نہیں ہوتی ان پر وہی کا سلسلہ رہتا ہے ہم عام بشر ہیں مگر ہمارے پاس کوئی منصب نہیں ہے اہلِ بیعت اتھار وہ ہیں کہ وہ خاص منصبِ الہیہ منصبِ امامتِ الہیہ رکھتے ہیں ہم عام بشر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہوا پر مسخر ہو گئے یا ہم زمینوں پر یا انسانوں پر مسخر نہیں ہے لہے بیعت اتھار کے پاس وہ اختیارات اور وہ تصرفات ہیں اور وہ تصرفات صرف اور صرف زندگی کی حد تک نہیں ہیں سکرات الموت کے وقت پر بھی ہیں موت کے بعد بھی قبر کی برزخ کی منزل اور آگے چلے جائیے جتنا چلتے چلے جائیے تو ان کے تصرفات پھر انشاءاللہ ایک دن اس طرح سے بیان ہوگا کہ وہ جو حدیث ہے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام اپنے مقتل سے نگاہ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر رونے والوں پر یہ کس طرح سے یہ امام معصوم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھ کر سب کو دیکھ سکیں یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اور اس دعا کے ساتھ ہم مسائب کے دو جملے پڑھیں گے کہ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر مبدت اہلِ بیت کا نور اور زیادہ افشاں فرمائے اور زیادہ طاقت اور توانائی کے ساتھ پروردگار اسے روشن فرمائے بس حزیدان محترم جب مبدت ہوتی ہے اہلِ بیت کی جب محبت ہوتی ہے تب ہی ہوتا ہے کہ ان کا غم انسان سنتا ہے تو اس کا دن نرم ہو جاتا ہے سچی محبت کرنے والا ہے کسی کے خوشی میں ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے لیکن غمگین کسی کے لیے وہی ہوگا کہ جو اس سے سچ میں محبت کرتا ہوگا اب ہم کن ہستیوں کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کن ہستیوں کا غم منانے کے لیے کہ جن ہستیوں پر ملائکہ نے گریہ کیا جن ہستیوں پر جنات روئے جن پر انسان روئے جن پر فرشتے روئے جن پر آسمان نے گریہ کیا جن پر زمین نے گریہ کیا آسمان نے کیسے گریہ کیا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کئی دنوں تک آسمان خون روتا رہا بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ ہم جب نکلتے تھے گھر سے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو چیزیں راستے میں رکھی ہوتی تھی وہ رنگ ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا زمین پر کربلہ مؤلہ سلے کے رویت المقدس کے درمیان تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے لگو برامد ہوتا تھا خون برامد ہوتا تھا اور سورج لال رنگ سے روشن دیتا تھا آسمان اور بادل سرخ ہو چکے تھے مگر عزیزوں کوئی دلِ زہرہ سے پوچھے سلام اللہ علیہ کوئی دلِ امامِ زمان علیہ السلام سے پوچھے کہ مولا امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت پر آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں جو اپنے اللہ کی مخلوق ہونے کا حق کیسے ادا کر رہی ہیں کہ اپنے امام پر گریہ کر رہی ہیں زمین اپنے انداز سے رو رہی ہے آسمان اپنے انداز سے رو رہا ہے مگر اے امامِ زمانہ آپ کے دادا آپ کے جد مظلومِ غریب حسین شہید آپ کا دل کیسا ہے مولا امامِ زمانہ علیہ السلام آنسوں سے نہیں خون سے روتے ہیں ہم تو آنسوں سے بھی نہیں کبھی رو پاتے کبھی نہیں رو پاتے زمانے کا امام خون سے روتا ہے میرا مولا مگر ہاں عزیزو وہ دن کہ جب مولا سید سجاد علیہ السلام اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے اپنے بابا کے بابا کے جانسار صحابیوں کو دفن کرنے کے لیے جوانانِ بنی حچم کے جسموں کو دفن کرنے کے لیے با اجازے امامت کوفہ سے کربلا تشریف لے کر آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ آنے والوں نے دیکھا کہ کوئی دور سے آ رہا ہے اس طرح سے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں خاردار توقع ہیں مولا سید سجاد علیہ السلام آتے ہیں بنو اسد کے قبیلے والوں کے لیے مشخص کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ کون سا جنازہ کے شہید کا ہے مولا سید سجاد آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ دون انے لاشیں جناب زینب کبرہ کے دونوں لال دونوں بیٹوں کے ہیں انہوں محمد کے وہ پاما لاشہ قاسم کا ہے وہ دیکھو سینے پر زخم دیکھ رہے ہو یہ کڑی الجوان علی اکبر علیہ السلام کا لاشہ ہے اور سارے کے جتنے بھی لاشے تھے ہر لاشے کی تشخیص کرواتے رہے مولا سید سجاد علیہ السلام یہاں تک کہ آقا و مولا مولا حسین علیہ السلام کا بے سر کا لاشہ زخموں سے چور چور ہے میرے مولا کا جسم ناظنی تن پر سر موجود نہیں ہے اور ہتھیلی کے اندر ایک انگوشت کم ہے ایک انگلی ہے کہ جسے کاٹ لیا گیا ہے اور یہی وہ انگوشت مبارک تھی کہ جسے ایک قطع کر کے ملعون نے مولا حسین کی انگوٹھی کو چھرایا تھا ہاں عزیزوں یہاں تک کہ جب لاشوں کو دفنا دیا ہے تو ایک مرتبہ بنو اثر کے قبیلے والے جب جانا چاہتے ہیں تو مولا سید سجاد نے روکا کہ کہا رکو اب یہ ایک لاشہ ہے کہ جسے دفنا نہ باقی ہے اور یہ کہہ کر میرا مولا سید ساجدین فرات کی طرف چلے مولا عباس علیہ السلام کا لاشہ ایک مرتبہ قبر کو تیار کیا ایک قبر کو تیار کر کے مولا سید سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کو دفنانا چاہا مگر ہے یہ مظلومیت آقا سید سجاد مظلومیت سرکار اب الفضل اللباس علیہ السلام آقا جس جگہ سے مولا کے بدن مبارک کے جس حصے کو اٹھا کر دفنانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں وہ جگہ جس میں مبارک سے قطع ہو جاتی ہے ارے اتنے تیر چلے تھے اتنے خنجر چلے تھے تلوار سے اتنے وار ہوئے تھے ارے میرا مولا عباس ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا ارے آقا عباس علیہ السلام کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے قطع قطع ہو چکا تھا ارے عباس کا لاشا نہیں لاش کے ٹکڑے دفنہ ہے بروردگارہ عباری عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمہ باری الہا تجھے واسطہ محمد و عالم حمد کا معرفت اہل بیت اتحار علیہ السلام کا رزق ہم سب کو نصیب فرمہ باری الہا شک کی بیماری سے ہم سب کو نجات انعیت فرمہ محفوظ فرمہ اے خدا ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت امام زمانہ علیہ السلام کے قلب ناظرین کو تسلیت و پرسے کا پیغام ہماری جانب سے ایسال فرمہ باری الہا امام کی حضرت کی ظہور میں تاجیل فرمہ ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرمہ ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین باری الہا امام کی حفاظت